واش روم میں کیا تھا؟ واش روم میں بھی سیم میررر اسی طرح سے تھا کہ اس سے پورا واش روم کور اٹھتا تھا تو لاس میں جب انہوں نے میررر ہٹایا نا تو اس کے پیچھے بلکل اتنا سا کیمرہ لگا ہوا تھا اب کوئی بھی بندہ کپڑے پین کے تو نہیں نہائے گا وہ سب ان کے اندر ریکارڈ ہوئے تھے وہ جو عجیب سی ویب سائٹز ہوتی ہیں وہ لوگ ان کو آٹ آف کنٹریز میں وہ ویڈیوز سیل کرتے تھے گرلز ہیں چار سال میں انہوں نے ایک ہواسٹل میں واش روم میں نہانا کیا کیا ایکٹیوٹیز کیوں گے پوری لائف خراب چالیس سٹوڈنٹس تھی اس ہواسٹل میں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ماریا بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردوائل ناظرین کچھ دن پہلے جوہر ٹاؤن سے سکینڈل نکلتا ہے ایک ہواسٹل کا گرلز ہواسٹل کا جس میں فورٹی سٹوڈنٹس ہوتی ہیں جن کے واش روم میں کیمراز لگایا جاتے ہیں اور ایک ڈرائیور بقائدہ ایک موبائل سے ان کی نہاتے ہوئے جب لڑکیاں نہا رہی ہوتی ان کی ویڈیوز بھی ریکارڈ کرتا ہے اسی طرح کا ایک اور واقعہ جو ہے وہ میرے ساتھ رابیہ نامی جو ہے وہ لڑکی موجود ہیں یہ بتا رہی ہیں یہ بھی ایک ہواسٹل میں رہتی ہیں اور پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں سٹوڈنٹ ہیں یہ میں بتائیں گے کہ کیا کیا ہوتا رہا ان کے ہواسٹل میں اسلام علیکم علیکم السلام اچھا یہاں پہ آپ لاہور میں کیا کرتی ہیں میں پنجاب یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ ہوں پنجاب یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ ہے اوکے تو کتنا ٹائم ہوگے آپ کو لاہور میں رہتے ہوئے مجھے چار سال ہو گئے ہیں چار سال ہو گئے ہیں تو آپ جو بھی واقعہ جو ہمارے ساتھ شیئر کری تھی وہ ذراہ ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تھا جی میری ایک فرینڈ تھی سوشل میڈیا کے ساتھ میری ایک فرینڈ بنی تھی انسٹراغرام سے وہ کراچی سے تھی اور وہاں پہ وہ لوگ ایک ہاسٹل میں رہتے تھے تو وہاں پہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ وہاں پہ تین چار سال سے رہ رہی تھی آپ کی دوست تھی وہ ہاسٹل میں تین چار سال سے رہ رہ رہی تھی تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک گلز ہیں ایک ہاسٹل میں پہ ہلاہ ہوش رو میں نہانا گیا ایکٹیویٹس کیوں گے انہوں نے تو یہ وہ لوگ رہ رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک اور لڑکی آئی وہ ماشاءاللہ سے آئی ٹی ایکسپرٹ تھی جی تو انہوں نے ان کے پاس وہ ٹو ایرز کے بعد آئی تھی وہ جی دو سال کے بعد تو انہوں نے کہا کہ نا مجھے اس ہوسٹل میں نا اس روم میں کچھ گربر لگ رہی ہے کس نے کہا یہ ان کی فرینڈ جو ان کے ساتھ رہنے آئی تھی جو نئی روم ایٹ کی آئی تھی روم ایٹ تو انہوں نے کہا تو انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کیونکہ وہ لوگ تو وہاں پہ تین چار ساتھ سے رہی تو ان کو کچھ فیل ہی نہیں ہوا ایسا تو اس لڑکی نے چیکنگ کی اور روم میں جہاں پہ انہوں نے میرر لگایا وچھا دریسنگ ٹیبل وہ یہ تھا کہ اس سے پورا جو روم تھا وہ کور ہوتا تھا نظر آتا تھا اور سیم واش روم میں بھی جو میرر لگا ہوا تھا اور سیم واش روم میں بھی گئی تھا واش روم میں کیا تھا واش روم میں بھی سیم میرر اسی طرح سے تھا کہ اس سے پورا واش روم کوار اٹھتا تھا پورا واش روم اس شیشے سے نظر آتا تھا تو اب یہ تھا کہ وہ آئی ٹی ایکسپرٹ تھی انہوں نے ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے چیک کیا میرر چیک کیا پورا روم چیک کیا تو لاس میں جب انہوں نے میرر ہٹایا تو اس کے پیچھے بلکل اتنا سا کیمرہ لگا ہوا تھا شیشے کے پیچھے میرر کے پیچھے کس شیشے کے پیچھے جو ڈریسنگ ٹیبل کا ان کا میرر تھا کمرے کا یا بات روم کا کمرے کا انہوں نے کمرے میں سے وہ نکالا اب آپ خود دیکھیں کہ تین لڑکیاں وہ لوگ رہ رہے ہیں اور انہوں نے کتنی ایکٹیویٹیز کیوں گی چار سال میں تین سال میں اور یہ تھا کہ انہوں نے سیم پروسیزر اندر واش روم میں کیا وہاں سے بھی موش لڑکی نے اس لڑکی نے واش روم کے میرر کے پیچھے وہاں سے بھی کیمرہ نکل آیا اب کوئی بھی بندہ کپڑے پہن کے تو نہیں رہائے گا گرلزین، نہانا سو مسئلے ہوتے ہیں ان کے کتنی ہی انہوں نے ان دو سال میں انہوں نے وہ کام کی ہوں گے وہ سب ان کے اندر ریکارڈ ہوئے پہ تھے اور پھر یہ تھا کہ وہ جو ہوسٹل والے تھے انہوں نے اس چیز کو دبانے کی کوشش کی بلیک میل کر ان لڑکیوں نے ان ہوسٹل والوں کو بتایا بتایا انہوں نے رولا ڈالا باتیں کی تو انہوں نے اس چیز کو دبانے کی کوشش کی لیکن وہ جو لڑکی تھی جو نیو آئی تھی وہ تو نیو تھی جو آئی ٹی ایکسپرٹ تھی ان کا اس طرح کو کوئی وہ تھا ہی نہیں کوئی لائک کوئی ویڈیو کوئی پیچر ان کے پاس نہیں تھی تو انہوں نے اس چیز کو نہیں دبنے دیا پھر یہ تھا کہ انہوں نے اس چیز پہ بات کی سٹینڈ لیا ان گرلز کے خلاف ان بندوں کے خلاف انہوں نے بتایا کہ وہ چیزیں جو چیزیں ریکارڈ ہوئی تھیں وہ جو عجیب سی ویب سائٹز ہوتی ہیں جہاں پہ وہ ویڈیوز ہوتی ہیں عجیب قسم کی چیزیں وہ لوگ ان کو آٹ آف کنٹریز میں وہ ویڈیوز سیل کرتے تھے ان لڑکیوں کی انہاتے جو ایکٹیوٹی کرتے تھے بوش روم میں ان کی وہ ویڈیوز سیل کرتے تھے ویب سائٹز پہ ویب سائٹز پہ وہ ویڈیوز وغیرہ سیل کرتے تھے بس یہی تھا کہ پھر وہ لڑکی کہاں ہے پھر اس کا کیا بنا تھا اس لڑکی سے میرا یہ تین سال پرانی بات ہے تین سال پرانی تو ابھی یاد نہیں ہے مجھے لیکن میری تب بھی ان سے بات ہوئی تھی تو ابھی کم مجھے ان کا آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں لیکن یہ تین سال پرانی بات ہے اور یہ بالکل یہ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ گرلز کے لیے کتنی بڑی بات ہے یہ کہ ان کی ہاتھیں ہوئے ویڈیوز بن رہی ہیں ان کی کپڑے چینج کرتے ہیں اس ہوسٹل کا کیا نام رہی ہے کیا ہوا ہے پچھلے دنوں جو ہوسٹل کا تو مجھے اس کے اسے بات آئی ہے کہ میں یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کروں میں بتاؤں کہ یہ چیز کتنی غلط ہے ہمیں خود اپنی کرنی پڑے گی حفاظت ہے آپ نے اپنا ہوسٹل چیک کیا تھا جی میں نے اپنا ہوسٹل بالکل چیک کیا یہ بات ہے اس نے بتایا ہوگا تو آپ ظاہر تھی بات ہے زمین نکل گیا ہوگی اس نے ناظرین میں سے شیئر کی تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ میری کیا کیفیت ہے میں تو جیسے کہ میرے لئے سب کچھ درہم برہم ہو گئے پھر آپ لوگوں نے جب چیک کی آپ کو کچھ ملا تھا نہیں نہیں مجھے الحمدللہ شکر ہے سب نہیں لیکن ہوتے ہیں کچھ ہوسٹل کچھ ایسے جن میں آنرز یا پھر سٹاف ورکر شامل ہوتے ہیں اس چیز میں تو یہ ہے کہ بس ہم لوگوں نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے آپ جہاں رہ رہے ہو جو لڑکیاں ہوسٹلز میں رہتی ہیں ان کو چیک کرنا چاہیے ہر چیز کس طرح لڑکیاں چیک کر سکتی ہیں کمروں میں بلب میں بھی کیمراز لگے ہوتے ہیں انورٹر میں کیمراز لگے ہوتے ہیں بیٹ کے اوپر بلکل کارنر پر کیمراز لگے ہوتے ہیں شیشوں کے پیچھے جس طرح آپ نے بھی بتایا کیمراز لگے ہوتے ہیں تو بھی لڑکیاں کس طرح چیک کر سکتی ہیں آج کل سوشل میڈیا یوٹیوب سے آپ ہر چیز سرچ کریں آپ کو آئیڈیا مل جاتا ہے مجھے اس لڑکی نے بتایا تھا جو ان کی فرنڈ نیو آئی تھی آئی ٹی ایکسپرٹ تھی جو انہوں نے لائٹس آف کر کے تو اس طرح سے کیمراز چیک کیے تھے آج کل یوٹیوب پہ آپ ایک چیز سرچ کرو آپ کو اس کے ہزاروں آپشنز مل جائیں گے کہ آپ اس طرح سے یہ چیز کر سکتے ہیں تو آپ لوگ اس طرح سے چیک کریں اپنی حفاظت خود کریں کیونکہ آپ خود سوچیں کہ ان لڑکیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ کتنا دردناک رہا ہوگا ان کی تو پوری لائف خراب اور ان کی پوری لائف خراب ہو گئی ہوگی تو ہمیں اس چیز پر خود کرنا پڑے گا کہ ہم لوگ جہاں پر رہ رہے ہیں ہم اپنی حفاظت خود کریں خاص کر کہ جو لڑکیاں جو گرلز ہوسٹل میں رہ رہی ہیں آپ کے سامنے اب یہ واقعہ آیا ہے اور ان کی لائف اس طرح سے خراب ہو جائے گھر والوں کی نظروں میں بھی زلیل باہر والوں کی نظروں میں بھی زلیل تو جو لڑکیاں باہر گھر سے باہر نکلے ہیں کچھ بننے کے لئے سٹیڈیز کے لئے اب جیسے میں ہوں میں سٹیڈی کرنے کے لئے آئی ہوں یہاں پہ میں بھی ہوسٹل میں رہتی ہوں تو آپ سب سے پہلے یہ کہ اپنے ہوسٹل کو اپنی چیزوں کو پروپر چیک کریں آپ کہیں سیلون میں جا رہے ہیں کہیں آپ کسی شوٹ پہ کسی چیز میں بھی آپ جا رہے ہیں خاص کر سیلونز ہوسٹلز اس طرح کی جو گھر یہ جو جگاز ہوتی ہیں آپ ان کو چیک کریں جہاں پہ یہ ہو کہ آپ نے کپڑے چینج کرنے ہیں کوئی اس طرح کی آپ نے ایکٹیوٹی کرنے کوئی کپڑے چینج کرنے ہیں کوئی اس طرح کا کوئی ہے آپ کا اگر آپ سیلون میں جا رہے ہیں افیشل بھی لینا ہے تو آپ پروپر چیک کریں ان سے بات کریں کہ یہاں پہ کوئی کیمراز کوئی ویکس کروانے جاتی ہیں لیڈیز ہاں گرلز کے کتنے ہی کام ہوتے ہیں بہت کام ہوتے ہیں مینیکیور پیڈی کیور ویکس جس چیز میں آپ نے کپڑے چینج کرنے آپ کی باڈی نظر آنے ہیں آپ اس جگہ کو چیک تو کریں کہ وہاں پہ کچھ کیمراز نہ ہو کوئی آپ کی کوئی چیز کوئی میل کی کوئی چیز آپ کی ریکارڈ نہ ہو مجھے تو وہ سوچ کے بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان گرلز کے ساتھ یہ کیسے وہش روم میں کیمراز ناظرین آپ سوچ سکتے ہیں مطلب سو طرح کی ایکٹیوٹی ہوتی ہے وہش روم میں صرف موند ہونا برش کرنا نہیں ہوتا ہے اور پھر کمرے میں لڑکیاں کس طرح سے لیٹ رہی ہیں کس طرح سے بیٹھ رہی ہیں کیا باتیں کر رہی ہیں بہت ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ایکٹیوٹیز ہیں اب ایک تو کاؤنٹ نہیں نہیں کر سکتے ان لڑکیوں کی تو زندگی برباد ہو گئی ہوگی چلے امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند دیا گیا ویڈیو کا جو میسیج ہے جو ہم نے آپ تک پہنچانا تھا اویرنس میسیج وہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ مل گیا ہوگا اور ان کی بہت اچھی انہوں نے بات کی ہے کہ آج جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے یوٹیوب پہ آپ کچھ بھی لے کے سرچ کریں تو آپ کو اس پرابلم کا حل مل جائے گا چیزوں میں اگر ہوتا ہے آپ کا شوٹ ہو رہا ہے تو آپ وہاں پر ایک ایک چیز چیک کیا کریں بکوز آپ کی عزت کا سوال ہے امید کرتے ہوں میری ویڈیو پسند آئے ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مجھے اجازت دیں اللہ آنے کے بعد